رمضان شہر الذکر رمضان ذکر کا مہینہ بندہ مومن اللہ کی ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے کیونکہ روزہ رب کی یاد دلاتا رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے لہٰذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہئے قرآن مجید میں اقل رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاقید کرتے ہیں عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام تو میرے لئے بہت ہیں پس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اب ان پچھلے پندرہ پاروں میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھ لیں کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے لمبی لسٹیں بن چکی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان خبرہ اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا کیا یہ میں کر بھی سکوں گا یا نہیں بہت نیچرل سی بات ہے یعنی اسی قسم کی ایک کیفیت تھی ان صحابی پر تو انہوں نے کہا کہ اسلام کی احکامات تو بہت ہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور بالکل نہ چھوڑوں تو آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر یعنی اس میں کسرت سے ہم ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ باقی کمی کو تاہی کبی کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں سو مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر تو اس کو دس غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی سو برائیاں معاف ہوں گی اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہ لے آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ بار یہی کچھ کہا اور جس نے دن میں سو مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو تو خطائیں وہ چھوٹے چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم ہر دم کرتے ریٹھتے اٹھتے بیٹھتے تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ جائے کہ جب ہم اللہ کی یاد اختیار نہ کریں یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے پھر اسی طرح خصوصی اذکار جو ہیں جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار ان کی پابندی کر رہی ہیں گھر کے کام کاج کے دوران ذکر کرنا ہے جیسے کھانا بنا رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں ڈسٹنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں پھر اسی طرح ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تمام بھی شامل ہیں کچھ اور تسبیحات بھی ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ردہ نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ پھر دروشریف ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پھر آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین پھر استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی چلی تین بار سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑی